بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے چاریں ہیں چکلیٹ ماربل کیگ جس کے لئے ہم نے چار انڈے لیے تھی اس کو ہم نے تیس سیکنڈ کے لئے بیٹ کر دیا تھا اس کے بعد ہم ایک کپ اس میں ڈالیں گے چینی اس کو بھی ہم بیٹ کر دیں گے چینی کو بھی بیٹ کر دیا اب اس میں ہم خاف کپ گھیر ڈالیں گے گھیر میں کیوں یوز کرتی ہوں آپ کو میں بتاتی ہوں اوائل یوز نہیں کرتی اس لئے گھئی میں جو آپ کو ٹیسٹ آئے گا وہ مکھن کا آئے گا تو ہم اس لئے گھئی کو یوز کرتے ہیں ہم نے ایک کب میدہ لیا تھا ہاف کپ ہمارے پاس کوکو پاورڈر ہے یہ جو ہم نے مکشر بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا سا بیٹر تیار کریں گے پھر اس کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کریں گے ناظرین ہم نے آپ سے قریبنا آپ کو بتایا تھا چار انڈے تھے چار انڈے اور ایک ہم نے لیا تھا ایک ٹی سپون ہم نے لیا تھا بیکن سوڈر اور دو ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکن پاورڈر اور اس میں ہم نے کیا ڈالا تھا ہاف کپ دھو تھا ہاف کپ گھی تھا اور ایک کپ چینی تھی وہ ہم نے لے کر اس کو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا بیٹر تیار کر دیا ہم نے تو اس کو اب ہم کوکو پاورڈر میں ہاف بیٹر ڈال کر اس کو اس کا مکچر بنا رہیں گے اس کو مسک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اگر اس میں دودھ کا آپ نے ڈالنا ہو تو آپ دودھ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کا بیٹر تیار کر کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم دودھ ڈال کریں گے ورنہ نہیں یہ دیکھیں ہمارا چوپلٹ بیٹر بھی تیار ہو چکا ہے اس کو ہم دیچکی میں ڈالنے والے ہیں دیچکی کو آپ نے پہلے گریس کر لینا ہے پھر بٹر پیپر لگانا ہے اس کو گریس کر کے پھر آپ نے بیٹر ڈالنے شو کر دینا ہے کیا آپ نے پہلے ونیلہ اس کو ڈالنے اس کو پھر آپ نے چوکلٹ ڈالنے ہیں بسم اللہ چلا گیا چوکلٹ کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو ڈالیں گے آپ پھر آپ کو ایک چلا گیا دیکھیں آپ اس کو ایسے تک پین کے ساتھ اس کو اس طرح سے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو ریزین پسندو آپ اس پر بنا سکتے ہیں مجھے تو یہ آئیڈیا ہے تو تمہیں دیکھا آپ کے ساتھ شیئر کر یہ دیکھیں ناظرین بڑا پیادا سا ہم نے ریزین ڈیکررٹ کی گئر لیا ہے اس کو ہم آدھے گھنڈے کے لیے درمیان یہ آنچ پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اس کو چولے پر چھوڑ دیا ہے آدھے گھنڈے کے لیے اب اس کو آپ درمیان پر چھوڑ دیں گے